اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیر مقدر کا ستارہ کیانے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سفدر صاحب جو کہ حادیہ کو بلواتے ہیں تو حادیہ کہتی ہے کہ جی بابا جان کہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سفدر کہتا ہے کہ بیٹا میں صرف یہی کہنے کے لئے تمہیں بلائیا ہے کہ آخر تمہارا آخری فیصلہ کیا ہے آخر تم مجھ سے کیوں چھوٹ بول رہی ہو جس پر حادیہ کہتی ہے کہ نہیں بابا میں آپ سے چھوٹ نہیں بولوں گی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ رازی کیوں نے میرے جو بیچ بھی تھا وہ صرف میرا ماضی تھا جس پر سفدر کہتا ہے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے بیٹا تم نے بھی اور رازی نے بھی حادیہ کہتی ہے کہ بابا جان آپ اسے دھوکہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اگر میں دھوکہ دینا چاہتی تو فیضان کے ساتھ کبھی مخلص نہ ہوتی سفدر کہتا ہے کہ اگر تم فیضان کے ساتھ مخلص ہوئی ہوتی تو شاید آج وہ صرف تمہارے بس میں ہوتا کیونکہ بیوی کشور محبت کو جیت لیتی ہے نیکسی میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہاں پر بہت ہی خوش ہوتی ہے رمشا کی ماں کیونکہ رمشا اور اس کے ماں دبائی بھاگ جاتے ہیں ساری پاپرٹی لے کر جس پر رمشا کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں فیضان سے رابطہ کرنا چاہیے جس پر اس کے ماں کہتے ہیں کہ رہے جانے دو تب اتنی کروڑوں کی جائداد ہمارے پاس آگئی ہے تو تم فیضان کا کیا کروگی جس پر رمشا کہتے ہیں کہ ہمیں یہ مت بھولو کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں جس پر اس کی ماں کہتے ہیں کہ رہے کیسا بچہ تم جانتی ہو کہ یہ ہمارا ناٹک ہمیں تو پتا ہے نا اور رمشا کہتے ہیں کہ ہاں لیکن اس بارے میں اگر فیضان کو پتا چلا تو وہ مجھے چھوڑے گا نہیں کیونکہ اسے تو یہی لگتا ہے نا کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں یہ سب دیکھیں گے آنے والے اپیسوڈ میں ویڈیو چھ لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اپنے ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے